بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر سارٹ کرتے ہیں چپٹر ہے چپٹر نائن اور چپٹر کا جو نام ہے وہ ہے جی بلڈنگ نیو وینچر ٹیم اب اس میں ہم نے آئیڈیا سوچ لیا ہم نے اس کی فیزیبیلٹی نیالسس کر لیا سب کچھ ٹیک ہے ہم نے اپنے ٹیم کی بلڈنگ کرنے ٹیم کی ہائرنگ کرنے ٹیم میں کون کون ہوتا ہے یہ سب ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ نیو وینچر ٹیم جب ہم ٹیم بناتے ہیں تو اس میں یا تو فاؤنڈر ہوں گے یا تو فاؤنڈرز ہوں گے وہ سب ملکہ آپ کے ٹیم بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کے ڈیفرنٹ ایمپلائیز ہوں گے آپ کے ڈوائیز ہوں گے بولو ڈریکٹرز ہوں گے یہ سب ہوں گے اور ان کی ضرورت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس ایکسپینشن کیا ہے کس ٹائپ کا بزنس ہے اس کی نیچر آف بزنس کیا ہے سب پر ڈپینڈ کرتا ہے جب ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹرم یاد رکھیں لائیبلیٹی آف نیونیس لائیبلیٹی آف نیونیس کا مطلب ہے کہ نیو بزنس کی ایک لائیبلیٹی ہوتی ہے ابھی بزنس has a tendency to fail جو بھی نیو بزنس ہے اس میں رسک انوال ہوتا ہے فیل ہونے کیونکہ نیو ہیں تو اس میں یا تو ٹیم آپ کی ٹھیک نہیں بنی یا تو پروڈیکٹ آپ کی ٹھیک نہیں تھی یا تو آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا تو نیو بزنس میں یہ چانس ہوتے ہیں رسک کے فیلیر ہونے کے اگر آپ کی ٹیم کی خائر ہوگی فیزیبیلٹی نزیز ہوگا تو یہ چانس کم ہو جاتے ہیں لیکن still there always a chance کہ فیلیر ہو آپ کے بزنس میں this is what we call liability of newness یہ ہے جی ہم ملوں کے ٹیم میں بہت سے ہوتے ہیں یہ ملوں کے ٹیم جو ہم ٹیم بناتے ہیں board of directors ہیں انویسٹر ہیں board of advisors ہیں key employees ہیں جسے آپ کے مارکٹنگ فینائنس پر لوگ آ چاہتے ہیں یہ سب مل کے ٹیم بناتے ہیں پہلا تو ہوں اگر آپ فاؤنڈر ایک ہیں تو فاؤنڈر ہیں اگر آپ کی ٹیم ہیں زیادہ لوگ مل کے بزنس کرتے ہیں وہ فاؤنڈر میں آجاتے ہیں اب اس کا سائز کتنا ہوں اچھی ہے فاؤنڈر کا کچھ سٹڈیز کہتے ہیں 70-60% فرمز ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ لوگ مل کے بناتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایک بزنس بندہ بنایا اکیلا سول بزنس ہو جس کا سول انٹپنور تو وہ زیادہ کامیاب رہتا ہے دونوں باتیں ٹھیک ہیں آپ کے جو پارٹنر اس کی نیچر کیا ہے اور اس کی انٹینشن کیا ہے ایڈوانٹیج کیا ہے میں شہ سے ہمیں پتا ہے کہ جب ہم نیو ٹیم بناتے ہیں جب ایک سے زیادہ لوگ مل کے ٹیم بناتے ہیں اس کی میں سائنرجی آتی ہے اس میں ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے رسورسز ملتے ہیں اس کے لنک زیادہ ہوتے ہیں نیٹ ورکن زیادہ ہوتی ہے ایک دوسری کی سپورٹ ہوتی ہے تو سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپینشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں on the other hand ڈیس ایڈوانٹیج بھی یہی ہے کہ کنفلیکٹ بہت زیادہ آ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منچن بھی ہے اگر دو لوگ مل کے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور ایکوال ہیں ان کے پروفٹ کی ریشو بھی ایکوال ہے سٹیٹس بھی سیم ہیں تو کنفلیکٹ آنے کے چانسز ہیں اگر ایک کو ہم سی ای او بنا دیں فائدہ اس میں ہوگا کہ اگر سیم ایریاد میں ان کے ایکسپینشن ہوں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہوگا دونوں فینائنس کے بندے ہیں تو فینائنس کی ہی ڈریکشن میں سوچیں گے ایک فینائنس، ایک مارکٹنگ، ایچ آر کا ہو تو وہ ڈیفرنٹ ڈریکشن میں سوچتے ہیں اور اگر ان کے سوچ ڈیفرنٹ ہے ان کے سوچ سیم ہونے چاہئے ایکسپینٹیز ڈیفرنٹ ہوں اگر سوچ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے ڈس اگریمنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور کانفرکٹ آنے کے چانس سے زیادہ ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک زیادہ دیکھئے یہ ایک ٹیم ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہیٹروجینیس آپ کی ٹیم ہونا چاہیے ہوموجینیس نہیں ہیٹروجینیس کیا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ سکلز ڈیفرنٹ ایکسپیٹیز ہوں آپ کے پاس ہوموجینیس کے جتنے جو فاؤنڈر ہیں ان کے جو ایکسپیٹیز ہے وہ سیم ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیم بنانا چاہتے ہیں situations software companies بنانا چاہتے ہیں اب یہ جو ہیں یہ ایک تیچر ہیں یہ software engineer ہیں یہ جو middle school و fica it right راگ eterاج ملند ہے اور یہ جو ہیں وہ graphic designer ہیں اب یہ سب ملکے انکی اسپیٹس بڈووی میں اب یہ سب explaining education software company بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سوچ سیم ہیں آئیں ان کی سوچ سیم ہونے چاہیے ان کا passion of doing business سیم ہونا چاہیے quality of founders کیا ہوتے ہیں جی کہ ان کی education high education ان کے پاس یہ ہر دفع ایسا نہیں ہوتا کافی ہم نے دیکھا ہے کافی ایسا لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جنہوں نے جو metric پاس ہیں جنہوں نے education نہیں ہے وہ ہے لیکن still education ہمیں ایک edge provide کرتا ہے ہمیں ہم لوگ کے resources بنتے ہیں link بنتے ہیں ہمیں mentor ملتے ہیں teachers کی shape میں ہمیں market کی information ملتی ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے پھر entrepreneurial ہمیں experience ہو entrepreneurship ہمیں پتہ ہے جی ہمیں discuss بھی کر جو گے ہیں کہ آپ کے 6 سنچی ہو آپ risk taker ہو آپ positive سوچتے ہوں تو entrepreneurial آپ میں skills ہو اور کچھ experience بھی ہو اس بزنس کا پھر اس industry سے relevant آپ کا experience ہو جو آپ نے business start کرنا ہے for example لگر میں teacher ہوں اور میں university open کرتا ہوں تو مجھے اس بزنس میں میرے کامیاب ہونے کے چانس سے زیادہ ہیں کیونکہ مجھے اس industry کا بتا ہے اس سے میں نے کافی کام کیا ہوا اور آپ کے team جو founders ہیں ان کی ability اور networking کرنے کے زیادہ networking ہوں گے تو ایک link بن جاتا ہے اور link سے link development ہوتی ہے اور آپ کے business میں بہت useful ہوتا ہے یہ سب اسی explanation یہ آپ کی گئی ہے پھر جی اب ہم نے hiring کرنے اپنے key implies کی کون کون سے key implies ہوتے ہیں ان کی hiring کیسے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں سوری یہ وہی discuss کیا گیا ہے یہاں پہ آجا یہ ہے یہ آپ کے key implies یہاں پہ discuss کیا گیا ہے اب ان کے source کہاں سے کس طائب کی ہم hire کر ستے ہیں تو ہم full time hire کر ستے ہیں ایک ہم part time hire کر ستے ہیں اگر آپ کا business new ہے اتنے خرچیں نہیں مارننگ میں آپ کام کر لیں شام کو آپ part time hire کر لیں کسی کو آپ انٹرنی ہائر کر ستے ہیں انٹرنیز ایک اچھی option ہے کیونکہ انٹرنیز کو پیسی پہ چاہیے ہوتے ہیں ان کو certificate پہ چاہیے تھے experience کا تو وہ اچھی ایک option ہے وہ آپ بزنس میں اچھا کام بھی کرتے ہیں ان کو کام سکھانا پڑتا ہے پھر آپ کے freelancer ہیں freelancer میں پتا ہے کہ گھر بیٹھ کے جو کام کرتے ہیں آپ کے لئے software منا جائے ہیں website بنا دی وہ ہے پھرا میں virtual assistant ہے virtual assistant وہ ہے جو وہ بھی freelancer ہی ہوتے ہیں دونوں دونوں freelancer ہیں دونوں آپ کے company کے apply نہیں ہیں contract base ہیں دونوں لیکن freelancer یہ ہے کہ جو virtual assistant ہے وہ آپ کو online service provide کرتے ہیں technical online service مطلب گھر بیٹھ کے آپ کو آپ کے لئے service provide کرتے ہیں لیکن جو freelancer ہے وہ آپ کا software developer ڈیولیپ پر بھی ڈیولیپ پر بھی ڈیولیپ پر بیٹھ ہوتا ہے اور کسی اور ڈیپ کی بھی آپ کو service چاہیے وہ بھی آپ کو provide کر سہتا ہے for example آپ نے contract پہ کہا جے مجھے یہ چیز بنا کے دے دیں گھر بنا کے دیں for example یہ furniture بنا کے دے دیں ٹھیک ہے تو اس نے آپ کو بنا کے دے دیا اور آپ نے اس کو پیسے دیا اس نے service آپ کو provide کی تو یہ ہے جی ڈیفرنس دونوں میں پھر آپ کے board of directors ہیں board of directors جو آپ کی company جس میں share owners ہوتے ہیں اس کے لئے legal ہیں board of directors ہونا board of directors شرط ہے اگر board of directors نہیں ہوں گے آپ کی company کو legal status نہیں ملے گا board of directors آپ کی company کے inside بھی ہو سکتے ہیں outside outsiders بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے board of directors میں ہو جائیں ان کی کیا main responsibilities ہیں یہ appoint کرتے ہیں officer of the firm یہ جو CEO ہوتے ہیں ان کی hiring کرتے ہیں dividend declare company کا profit ہو جائے تو share owners کو profit دیتے ہیں dividend کی shape میں اور companies کے affairs ہیں ان کو دیکھتے ہیں policy rules and regulation ان کو دیکھتے ہیں ان کی meeting ہوتی ہے سال میں 3-4 مردمہ meeting ہوتی ہے اور board of directors کو کیسے پیگ کیا جاتا ہے board of directors کے پاس shares ہوتے ہیں company کے یہاں پہ board of directors کی میں ایک video link پہ لگا ہے youtube کا آپ دیکھیں آپ کو چھئی information ملے گی ان کو آپ کو board of directors آپ provide guidelines ایک تو ان کا experience بھی ہوتا ہے یہ خود بھی company کی betterment کے لئے کام کرتے ہیں اس کے laوہ company کے managers جو بھی guideline چاہیے تو یہ provide کرتے ہیں second lend legend میں یہ company trust trustworthy provide کرتے ہیں truth full provide company کی legal status ہے board of directors کی اور company کی credibility کو increase کرتے ہیں اگر board of directors نہ ہو تو لوگ ہی سمجھ کہ fake ہیں تو ہو گے تو یہ legal status provide کرتے ہیں trustworthy ہو جاتے ہیں ایک company پھر ہم لوگ کے پاس board of advisors ہیں board of advisors وہ ہوتے ہیں جو advisors ہوتے ہیں لیکن لیکن سیلا آپ رکھتے ہیں وہ board of directors جو retire ہو جائیں سیلا آپ ان کی service ہو تو آپ board of advisors میں لے آتے ہیں پھر ہم لوگ کے پاس lender investor ہے lender investors آپ کے company employee نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کے team میں شامل ہو جاتے ہیں جب بھی آپ investment کے ضرورت ہو تو یہ لوگ آپ سب سے پہلے آپ کے company میں invest کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو approach کرتے ہیں for example mcb bank mcb bank company investor بن گیا ان کو بتاتا آپ company کیا ہے اور کیا project کرتے ہے تو ہر دفعہ آپ کے company easily invest کر لیتے ہیں ادھر profession میں کنسلٹنٹ بھی آجاتے ہیں آپ کے وکیل بھی آجاتے ہیں جس طرح آپ کو service ہو آپ کو provide کرتے ہیں اس explanation دی گئی یہاں پہ اور یہ میں نے یہاں پہ again youtube کا link لگایا ہے team work پہ اگر teamwork ہو تو کیا فائدہ ہے team work نہ ہو تو کیا فائدہ ہے and this اچھا ہے کیونکہ اکھلے کئی business نہیں ہوتا ہے آپ team کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے starting میں آپ کچھ کام کرنے پڑتے ہیں باقی team hire کرنے پر جب business کرنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کچھ پیسے آپ کے پاس cash reserve ہونا چاہیے اپنے employee کو pay کرنے کے لیے کیونکہ starting میں آپ کو اگر سے profit نہیں ملتے ہیں فاقی take care allah peace